پاکستان فرکیٹ بورڈ نے سنٹرل اور ڈومیسٹک کانٹریکٹ یافتہ کھلاریوں کے لیے نو اوبجیکٹس ان سرٹیفیکیٹ این او سی پالیسی جارے کرتی ہے بورڈ آف گوورنرز کے ستاونویں انجلاس میں جائزہ لینے کے بعد اس پالیسی کی منظوری دی گئی پالیسی کے تحت تمام سنٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاریوں کو ایچ پی ایل پاکستان سوپر لیگ سمیت زیادہ سے زیادہ چار لیگز میں شرکت کی جازت ہوگی پالیسی کے تحت کھلاری کے جانب سے این او سی کے درخواست پر اقتدائی کاریوائی شعبہ انٹرنیشنل پرکیٹ آپریشنز اور قومی پرکیٹ ٹیم کے ہیڈ پوچ تین مینجمنٹ کو کرنی ہوگی جو کھلاری کے ورکلوڈ اور انٹرنیشنل مصروفیات کو پیشن ازر رکھ کر درخواست کا جائزہ لیں گے درخواست کی حتمی منظوری دینے کا اختیار دنیا بھر کے ووڈز کی تنہاد شیف ایگزیکیٹیف کے پاس ہوگا پرکیٹ اسوسییشن سے منسلک ڈومیسٹک کانٹریکٹ یافتہ کھلاری این او سی کے منظوری کے لیے براہ راست اپنی اسوسییشن سے رابطہ کریں گے ایسے کوئی بھی درخواست اسوسییشن کی سپارش کے بعد شعبہ پرکیٹ آپریشنز کے پاس جائے گی جس کے بعد حتمی منظوری کے لیے چیف ایگزیکیٹیف کو بھیجوائی جائے گی بھر دمیسٹک پرکیٹرز جو طویل ترسی رکیٹ نہیں کھیلتے بلکہ صرف وائٹ بالک پرکیٹ کھیلتے ہیں انہیں این او سی کے حسابل کے لیے قومی ٹی ٹوینٹی اور پچاس سو ورز پر مشتمل ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے دستیابی ظاہر کرنا لازمی ہوگا آئی سی سے خوانی کے تحت غیر سرگرم اور ریٹائر دونوں کھلاریوں کو آئی سی سی سے منظور شدہ ایونٹس میں شرکت کے لیے پی سی بی سے این او سی درکار ہوگا تاہم پی سی بی ایسے کسی بھی کھلاری کو این او سی جاری کرے گا جو چوبیس ماہ یا اس سے زائد ارسل سے ریٹائر ہو اگر ناگزیر وجہات پر کسی ایسے این او سی کو روکا جاتا ہے تو پی سی بی کو اس کی تحریفی وضاحت دینا ہوگی چیف اگزیگیٹیف پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال سے یہ ایک متوازع اور اجامع پالیسی ہے جس میں تمام ممکنہ منظر ناموں کا ازالہ کیا گیا ہے چیف اگزیگیٹیف پی سی بی نے کہا کہ ہم نے کھلاریوں کے ورک لوڈ سمیت ان کی ان کے قومی اور بنیل اقوامی مصروفیات کو ترجیح دی مگر اس کے ساتھ ساتھ کھلاریوں کو ازاسی کمائی کرنے اور دنیا بھر میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع بھی دیا گیا ہے وسیم خان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اب اینو سی کے اجراع کا یہ عمل تمام سٹیک وولڈرز کو واضح ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ووڈز کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایک بار منظور کیے گئے اینو سی کو صرف کھلاری کو چوٹ لگنے کے خدشے یا اس کی قومی اور بنیل اقوامی مصروفیات کو پورا کرنے کے لیے منصوخ کرنے کا اختیار ہوگا موسیقی